اب یہاں پہ ایک بات مجھے بتائیے میں اصل میں اس وقت میری کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی ہے یہ بات کرتے کرتے ہیں ہم نے الہا دیا اپنے آپ کو کچھ اور جھمیلوں کے اندر ایک تو یہ اتنا سادہ سا جہیز صحیح ہے کائنات کے لیے اب جو رخصتی کا منظر ہے میں نے آپ سے آف دو ریکارڈ گزارش کی تھی صحیح صاحب میری خواہش ہے کہ آج آپ یہ رخصتی کا منظر بیان نہیں ہوتا یہ پورا بیان کیجئے اس میں جو رچیہ اشار پڑھے گئے ازواج متحرات نے جو پڑھے جو صحابہ کرام کا جو جلو تھا فرشتوں کا جلو تھا ذرا وہ بتائیے وہ منظر کیا تھا کس طرح سے رخصتی ہوئی ہے جنیت بھائی اگر تو ایک لائن میں یا چند حروف میں اس منظر کو سمیٹنا چاہوں تو وہ یہ تھا کہ فضائے مدینہ وجد کے عالم میں تھی اللہ اور آسمان سے یقینا رحمتیں برکتیں رفعتیں نازل ہو رہی تھی آج عرباب علم و دانش سے آگے نکل کے عام فہم اور سادہ ذہنوں تک بھی ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک سے جب سیدہ کائنات کے رخصتی کا وقت ہوتا ہے تو بنی حاشم کے جوان آگے ننگی تلواریں لے کے اپنی ثقافت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور سیدہ کائنات کو ایک اشب نامی ناکا پر بٹھایا جاتا ہے جناب سلمان فارس کو یہ عزت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اس کو پکڑ کے آگے لے کے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات جو اس میں آج آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ حضور کے گھر سے یہ رخصتی شروع ہوتی ہے اور اس رخصتی کی مسافت کوئی اور نہیں ہے مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی کے گرد چکر لگا کے مسجد نبوی کے گرد اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے پوری بارات جو ہے پہلے مسجد نبوی کے گرد چکر لگا رہی ہے چکر لگا رہی ہے میں کس کس طرح کن الفاظ میں آپ کو بیان کر کے دوں کہ حضور کے کاشانہ مبارک سے نکلیں مسجد نبوی میں تشریف لے کے آئیں مسجد نبوی میں یہ سارے وجود مسود اور وجود مقدسہ نفس قدسیہ وہاں پر موجود ہوں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جناب حضرت ابو طالب کے خاندان کی عزتیں حضور کی ازواج اور امہات المومنین آپ کی شان میں رز پڑتی نظر آئیں جناب عبد المطلب کے خاندان کی عزتیں یہ میں جملے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس میں میں چند جملے اس میں ازواج متحرات بھی شامل ہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں حضور کی ازواج اور ہماری مائیں امہات المومنین جب رز پڑ رہی ہیں تو پھر آسمان نے اس سے بڑا منظر کیا دیکھا ہوگا حضرت سیدہ امہ سلمہ نے جو جملے کہے مکمل مکمل پڑنا تو ممکن نہیں ہے لیکن وہ جملے میں آپ کی خطبت میں عرض کروں گا کہ جس طرح انہوں نے ان کی شان کو دیکھا ان کے صبح و شام کو دیکھا ان کے دن رات کی گواہی اور شہادت ان کے پاس ہے کسی اور کے پاس تو نہیں ہے تو جناب امہ سلمہ اپنی شہزادی کے لیے شہزادی کائنات کے لیے کہتی ہیں چلو سیدہ زنان عالم کے ساتھ جن پر ان کی پھپیاں اور خالائیں نسار ہیں جن پر ان کی پھپیاں یہ جملہ کتنا بڑا ہے اس کا وزن دیکھئے جن پر ان کی پھپیاں اور خالائیں نسار ہیں اے آلی مرتبت پیغمبر کی بیٹی جسے اللہ نے وحی اور رسالت کے ذریعے سے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے یعنی یہ برات جو ہے مجید نبوی کے گرد گھوم رہی ہے چاروں طرف اور یہ رتسیہ اشار جو ہیں وہ ہماری ماہ پڑھ رہی ہیں پڑھنے والی امہات ہیں اور سننے والی صحابیات ہیں اور حکم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نکاح اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے یعنی بتایا کہ برات اگر جائے بیٹیوں کی تو اس طرح سے اس شان سے جانی چاہیے اس شان سے جانی چاہیے جائے بیٹیوں کی